اسلام علیکم پرینٹس کیسے آپ لوگ امیت کا تاؤں ٹھٹا کہوں گے مزیم ہوں گے تو ایک بیٹری کو بیلنس کرنے کا طریقہ کار ہر بندے کو یہ پروبلم ہوتی ہے کہ بیٹری جو ہے کچھ ٹائم بعد سال دیر سال دو سال بعد بیلنس سے آؤٹ ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ اس کی ایک سیریز جو ہے فل چارج ہو جاتی ہے اور سیکنڈ سیریز جو ہے کوئی سی بھی ایک سیریز جو ہے ڈاؤن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بیٹری اپنی ہنڈرڈ پرسن جو ہے کیپسٹ بیٹری پر چارج نہیں ہو پاتی اور اپنا ہنڈرڈ پرسن نہیں دے باتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو بی ون یعنی یہ تھری ایس بیٹری ہے یہ بیٹری ون بیٹری ٹو بیٹری تھری تو اس کی بیٹری ون جو ہے فل چارج ہے بیٹری ٹو تھوڑی میڈیم چارج ہے اور بیٹری تھری جو ہے اس کی بلکل لو ہو چکی ہے یعنی کہ تھوڑی بہت لو ہو چکی ہے بیلنس سے اپنی ہٹ چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی ون جو ہے اس کا فور پائنٹ ٹوئنٹی ہے صحیح ہے ابھی بیٹری ہے اس کا بیون جو ہے فل چارج ہو چکا ہے تو اس ویسے بیٹری کٹ آف ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیلنس بی ایم ایس لگایا ہے میں نے فائف ایس بی ایم ایس ہے لیکن اس کو تھیری ایس پہ میں یوز کر رہا ہوں کیونکہ تھیری ایس میری بیٹری ہے بارہ اول کی میری بیٹری ہے تو اب اس کو بیلنس کیسے کرتے ہیں یہ میں آپ کو طریقے کار بتاؤں گا صحیح ہے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اچھی دیکھیں سمجھے کہ پھر بھی اگر کچھ سمجھ بھی نہیں ہے تو کمنٹس کر دیجئے گا میں نیکس ویڈیو اس پہ جو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا پارٹ اس پہ ویڈیو بنا دوں گا ٹھیک ہے فرنس تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بی ون اس کی چارج ہے بی ٹو میٹیم چارج ہے بی تری اس کی لو ہے تو اس کو تینوں کو ہمیں بیلنس کرنا ہے یعنی کہ بی ون جو ہے 4.20 پہ بلکل صحیح ہے بی ٹو بھی 4.20 پہ ہونی چاہیے اور بی ٹری بھی 4.20 پہ ہونی چاہیے تو اس کو ہم کیسے بیلنس کریں گے دیکھ لے سکتے ہیں کہ میں نے مائنس بی ون بی ٹو بی ٹری اس پہ لگا دیا ہے اور یہ آئی میکس کا چارج ہے اس کو میں نے آپن کر دیا ہے اس پہ یہ شو کر آ رہا ہے ٹھیک ہے فرنس اب ہم کیا کرنا ہے ہمیں یہ ایکیولائزر بیلنسر آتا ہے آپ مائن چیزیں بیٹری کو بیلنس کرنے کے لیے تو اب اس بیٹری کو ابھی میں چارج وارچ بلکل بھی نہیں کرنا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چارج نہیں ہو رہی ہے ابھی اس وقت تو اب اس پہ میں ایکیولائزر بیلنسر لگاتا ہوں چلیں ویڈیو کٹ نہیں کرتا میں آپ کے سامنے ہی لگاتا ہوں تاکہ بہت سارے بندے بولیں گے کہ انہوں نے ویڈیو کٹ کریے تو کچھ نہ کچھ انہوں نے کام کر رہا ہے کیونکہ یوٹیوب پہ آپ کو پتا ہے بہت سارے فراد چلتا ہے صحیح یہ دیکھیں جیسی میں نے ایکیولائزر بیلنسر اس میں کنیک کر دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فور پائنٹ ٹوئنٹی پہ بیٹری تھی وہ فور پائنٹ فورٹین پہ آ گئی ہے اور یہ فور پائنٹ تھری یعنی کہ فور تھری فور پہ تھی تقریبا یہ تو اب یہ بیٹری اس کو چارج کرنا شروع کر دیا ہے بی ون نے بی ٹو کو چارج کرنا شروع کر دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں بی ٹری بھی جو ہے ایکیولائز بیلنس پہ آ گئی ہے دونوں بیٹری بیلکو بیلنس پہ آ گئی ہیں اور یہ بی ون جو ہے بی ٹو اور بی ٹری کو چارج کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی ون کے والٹیج گر گئے ہیں اور بی ٹو بی ٹری کے والٹیج بڑھ گئے ہیں میں دوبارہ نکال کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فورٹین پائنٹ نائنٹی فور پائنٹ ٹو اور فور پائنٹ زیرو اب جیسی میں بیلنس آر اس میں لگاؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بی ون جو اپنے والٹیج ڈرپ کر دے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بیٹ سائی سے لگانی ہے یہ اب ایک آسیت نہیں لگا سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فور پائنٹ ٹو پہ جو تھی فور پائنٹ فور پہ آگئی ہے فور پائنٹ زیرو پہ جو تھی فور پائنٹ زیرو فور پہ آگئی ہے یعنی کہ یہ بیٹری بلکل بیلنس ہو گئی ہے اور یہ جو بیٹری تھی فور پائنٹ نائنٹین فور پائنٹ ٹوئنٹی پہ جو بیٹری تھی یہ جو ہے ڈرپ ہو گئی ہے کیونکہ اس کے والٹیج ہمیں ضائع کرنے اور ان دونوں کو والٹیج دینے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے جو بی ایم ایس لگاوا تھا اس پر بی ون جو تھا وہ فل شو کرا رہا تھا جو یہ فل شو اب اس نے ہٹا دیا ہے کیونکہ بیٹری ڈرپ ہو گئی ہے اگر ہم اس طریقے سے بھی چھوڑ دیں اس بیٹری کو تو یہ کچھ ٹائم بات جو ہے تینوں والٹیج بلکل ایکوال کر دے گی لیکن ہمیں اگر اس کا پروسس تھوڑا بڑھانا ہے تو ہمیں اس کو چارج پہ لگانا پڑے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں آن کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کو میں نے آن کر دیا ہے اور یہ 12.4 پر بیٹری چارج ہو رہی اس کا میں نے وولٹج رکھا ہے اس کا ماں ابھیے دیکھیں اپ اگر ہوں joW ڈیساabel میں نے پوسی q & 7 کم سیکم وولٹیج رکھتے ہیں تاکہ ایک ایک دام بیٹری فل نہیں ہو جائے جو آپ کا بی ون جو چارج تھ Imm L ابھی declarย�ibay دو ایم پیر سو یہ کھ رکھتے ہیں کیونکہ آپ کا لوہ تر کیá ganzer اور یہ جو ہے آئیم ایکس چارجر یہ تقریباً ٹریک 0.3 ایمپیئر سا یہ ڈیسچارج کرتا ہے اور یہ بی ایم ایس جو ہے یہ بھی 0.3 ایم پیری سے بیٹری بیلنس کرنے لگ جاتا ہے تو یہ بھی بیلنس کرنے لگیا ہے یہ بھی بیلنس کرنے لگیا ہے اور یہ بھی بیلنس کرنے لگیا ہے تین چیزوں سے ہم بیٹری کو بیلنس کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو ہے یہاں پہ سچوشن کچھ اور آگئی جیسی میں نے چارج پر لگایا ہے پہلے میں چارج پر ہٹا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میں نے چارج سے ہٹا دیا ہے اس کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں 4.13 4.05 4.04 اب اس کو ہم تیز کرنے کے لیے بیلنس اس کو ہم چارج پر لگا رہا ہوں یہ میں نے چارج پر لگا دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے بھی وولٹیج تھوڑے سے بڑھ گئے اس کے بھی وولٹیج اور اس کے بھی وولٹیج تینوں کے وولٹیج بڑھ رہے ہیں لیکن اس کے وولٹیج ڈراب ہو رہے ہیں اور ان دونوں کو وولٹیج مل رہے ہیں اب یہ ڈراب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں ایمپیر میٹر سے اس کو ہم ایک تفاہ بن کر دیتا ہے اس کو ہم کھول دیتا ہے ایمپیر پہ اور اس کے زیرو ایمپیر کر دیتا ہے اب دیکھیں جیسی میں اس کو یہاں پہ بی ون بیٹری پہ میں میں لگاؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مائنس میں ریڈنگ شو کر رہا ہے اور یہ 0.7 ایمپیر جو ہے یہ ڈراب کر رہا ہے حالانکہ میں نے بیٹری لگائی بھی دو ایمپیر سے چارچ پر لگائی بھی ہے لیکن یہ بیٹری آپ کی فل نہیں ہوگی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بی ایم ایس بلنگ کرنے لگیا لیکن یہ بیٹری آپ کی کبھی بھی کٹ آف نہیں ہوگی جب تک یہ تینوں چیزیں تینوں بیٹرییاں جو آپ کی بیلنس پہ نہیں آ جائے ابھی میں اگر اس کا ایکیولائزر بیلنس رہا دوں بیٹری فل ہو جائے گی لیکن ہمیں بیلنس کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس سے مائنس کر رہا ہے اور اس پہ میں آپ کو بھی ون پہ لگا کے دکھا لیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ zero point six Emp觉 دے رہا ہے اس کو بھی pomoc چیک کر داتا ہوں اس کو یہ دے رہا ہے کیونکہ یہ آ косہ جو رہا ہے اس کو 0.3 ایمپیر سے چارج کر رہا ہے اور اس کو 0.56 ایمپیر سے چارج کر رہا ہے اچھا یہ اس کو چارج نہیں کر رہا ہے یہ اس کو یہاں سے ڈسچارج کر رہا ہے چارجنگ تو یہاں پہ ہو رہی ہے یہاں پہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں میں یہ ایمپیر میٹر لگا گیا یہ آپ دیکھ سبتے ہیں کہ 1.83 ایمپیر سے اس بیٹری کو یہ چارج کر رہا ہے چارجر بیٹری کو چارج کر رہا ہے اور یہاں سے یہ بیلنس کر رہا ہے بیٹری کو اب یہ بیٹری کو فول ہونے نہیں دیکھا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلنگ کر رہا ہے اگر یہ میں ہٹا دوں گا تو بیٹری کٹ آف پہ چلی جائے گی اور یہ ایمپیر لینا چھوڑ دے گی یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹری یہ دیکھیں جیسی میں نے ایک کلائیر بیٹری ہٹایا بیٹری فول ہو گئی اور یہاں پہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں یہ ایمپیر بالکل زیرو کر دے گا کیونکہ یہ بی ایم ایس اس کو کٹ آف کر دے گا کیونکہ ہماری پہلی سیریز فول چارج ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں اس کو یہ بی ایم ایس کو کٹ آف کر دے گا کیونکہ اس کو یہ کسی بھی سیل کو فور پائنٹ ٹائنٹی وولٹ سے زیادہ چارج ہونے نہیں دیتا تو جب بھی ہم ایک کلائیر بیلنزر یوز کرتے ہیں تاکہ بیٹری ہماری بیلنز ہوتی رہے اب ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا بس یہ لگا کے ہمیں ایک کلائیر بیلنزر لگا کے ہمیں چھوڑ دینا ہے اب بیٹری کا پروفیشنل طریقے سے بیٹری بناتے ہیں تو آپ کو ایک کلائیر بیلنزر لازمی لینا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ یہ جو ڈراؤپ ہو گیا اور یہ دونوں وولٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں نے لگایا تھا فور پائنٹ فائف پہ تھا تو فور پائنٹ ایٹ پہ لے گیا ہے فور پائنٹ زیرو ایٹ پہ لے گیا فور پائنٹ زیرو سیون پہ لے گیا کیونکہ یہ بیٹری ہماری بہت زیادہ چارج نہیں تھی یہ بیٹری تھوڑی بہت چارج تھی اس ویسے تھوڑا ڈیفرنس آ رہا ہے تھوڑی دیر میں یہ ڈیفرنس بھی ختم ہو جائے گا اور تینوں بیٹرییاں ایکول میں آ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فور پائنٹ سولہ پہ یہ ہے فور پائنٹ زیرو ایٹ پہ یہ ہے فور پائنٹ زیرو سیون پہ یہ بلکل تینوں بیٹرییاں بیلنس میں آ جائیں گی اور ہمارا چارجر جو دو ایمپیئر سے بیٹری کو چارج کر رہا ہے اس کو چارج کر کے ٹویل پائنٹ سکس پہ بیٹری لے جائے گا اب ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے تقریباً چھے سے ساتھ گھنٹے یہ لگائے گا کیونکہ بیٹری بڑی ہے ساٹھ سیلو کی بیٹری ہے بیس سیلو کی سیریز بنائی ہے میں نے اس میں سبہ آپ آگے دیکھیں گے بیٹری انشاءاللہ آپ کو فل ملے گی آپ دیکھ سکتے ہیں میں بیٹری بناتا ہوں پروفیشنل لیول پہ صحیحے فرنڈز امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئیے تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں میں آپ کو دیٹیل میں وہ ویڈیو بنا کے دے دوں گا ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ